شعبہ ابلاغیات کے زیر احتمام طالبات کے لیے ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ بوٹ کیمپ کا انحقات کیا گیا کیمپ کا مقصد طالبات کو جدید میڈیا ٹکنالوجی کی بنیادی تقنیق اور ان کے عملی استعمال سے آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان ذرائع کے بامقصود اور محصر استعمال کے لیے تربیت دینا تھا کیمپ کے دوران طالبات نے پروگرام کے بنیادی خیال، سکرپٹ رائٹنگ، ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کی مشک کی اور اپنے رجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر مختلف سماجی موضوعات پر ویڈیوز تیار کی ان چار شعبہ بلاگ یار ڈاکٹر شبانہ ازگر نے کہا کہ کہانی سننا اور سنانا ہمیشہ سے انسان کا پسندیدہ مشکلہ اور معاشرتی تحزید کا حصہ رہا ہے قرآن پاک میں مختلف پیغمبروں کے قصوں کو مکمل صورت کی شکل میں بھی انسانی رہنمائی کے لیے بیان کیا گیا ہے اس سرگرمی میں طالبات نے بھرپور دلچسپی سے حصہ لیا اور کہا کہ ایسی سرگرمیاں طالبات کی تخلیقی صلاحیدوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں نیز یہ کانٹینٹ کے ذریعے معاشرے میں ایک ذیمہ دارانہ اور افعال کردار ادا کرنے میں بھی ماون ثابت ہو سکتی ہیں ایک نئی ایکٹیوٹی تھی ہمارے کریٹیوٹی انہوں نے انہانس کی سکلز اور ایکسپلور کرنے کا ہمیں موقع ملے ایک سکتی ہے کہ ایسی کریٹیوٹی ہر یونیوریسنی میں ہونے شہی ہے تاکہ سٹورنس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنے کا اور اپنی سکلز کو دیکھنے کا موقع ملے مالیکم آج ہم بھرپور دلچسپی کے لیے آئے ہیں اور سب سے زیادہ اس کا پوزیٹیوٹیوٹی ہے کہ اگر میں میرے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے نورملی بات نہیں کرنی انہیں ہیں بات ایک سٹوری کی طرح کرنی ہے مختلف شکریف ہے یہ کوئی ہلا ملے کا ایک سکتی ہے کچھ کو کسی بھی چیز پر بات ہو تو یہ کچک بہت بہت کے لیے خід شان دونمی oyis اعطا ہے اس کا اچھا ہے ہے کہ میں صرف مشکلات تکножیقا پاہ کریں اور یہ مجھے چیزیں کریں میں اج Изعادی کو اچھا ہے مجھے کی موڈی من آج کے پاس اچھا کے لئے شاملات کا سنگا ہے اور تک میرے پاس دیکھئے گا ہے جب آپ کو اچھا کیا ہے کہ میں مجھے ہیں بس فرما اور ہیں جو آپ جانبوں میں تک مجھے صرف اچھا کیا ہے سب اگر آپ کو Assistance کو بھی بہتا ہے جو آپ کو اچھا کیا ہے جو اچھا کیا ہے ہے سب اچھا کیا ہے اور ساتھ ساتھ بہت جد سکھا بھی ہے طالبات نے مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیوں کے ان اقاد کی خواہش کا اظہار کیا